پاکستان ٹیم کی مایوس کن کار کردگی پر شایقین نے کرکٹ پھٹ پڑے ہیں کہا کہ بابر آزم اور محمد رزوان میچ بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی خاطر خواہ بلے بازی نہ کر سکے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کی وجہ سے میچ کا مزہ کرکرہ ہو گیا ہے شایقین نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں بیٹنگ سے جو امیدیں تھی وہ اس طریقے سے کھیل نہیں پائے بابر آزم بھی 50 کر کے آؤٹ ہو گئے رزوان کا تھا کہ وہ اچھا کھیلیں گے لیکن رزوان بھی اچھا پاپومنی کر پائے وہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے پاکستان اور انڈیا کا محصہ تو پریشر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں امید ہماری بہت اچھی تھی لیکن بابر آزم بھی اچھا ہی کھیلیں ابھی جو ٹارگیٹ ملے ہے اس پہ ہمیں مایوس نہیں ہونا کیونکہ ہمارے پاس بہت اچھے بولرز بھی ہیں پرفارمنس ہوتی اچھی نہیں رہی لیکن ہوپ ہے کہ وہ لوگ جیت جائیں گے کیونکہ اب بالنگ پاکستان کی زیادہ سٹرونگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بالنگ اچھی گئے کہ پاکستان جیت جائیں بہت نہیں بوری پرفارمنس ہے بچ یہ ہے کہ ہمیں ہوپ ہے بالرز سے اسپیشلی ہاریس روپین آپ فریدی سے کہ وہ کچھ کر جائے اور ہم میں جیت جائیں پاکستان کی بیٹن دیکھ کے دل ٹوڑی گیا ہے اس طریقے سے لوگ کھیل لے جیسے یار کوئی نئی ٹیم آئی وی ہے یا نیا پیلیا رہی ہوتا نہیں ہمیں ہم خود دیکھ کے سیڈ ہو گئے ڈپریشن میں چلے گئے ہم آئی تنک پریشر تھا کیونکہ انڈیا میں تھا اور کراؤڈ بھی ان کا زیادہ تھا تو شاید آئی تنک یہ پریشر کا جو ہے وہ ایک فیکٹر ہوگا پاکستان کی بیٹنگ اس لیے پیل کیونکہ ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی نہیں جب پہلے اپننگ چلتی ہے تو بعد والے نہیں چلتے ہیں اسی طرح بالنگ بھی ان کا اسی طرح شاہی نہ گرے دو اور میں وکٹے لے لے تو ٹھیک ہے بعد اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے پرفارمنس اس طرح سے نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے بہت ڈسپوائنٹ ہوئے ہم کے انڈیا میں میچ ہوا ہے ہم ہارنے پہ آئے ہمیں سو بک ڈسپوائنٹ مین مزہ نہیں آرہا ایکچلی نا چاس نہیں آرہی اب کچھ بڑا راست مختلف شہروں سے عوام کا ردعمل لیں گے اور سب سے بڑا ٹاکرا ہے احمد آباد میں نیراندہ مودی سٹیڈیم میں لیکن پاکستانی بلے بازوں نے فینس کے چہروں سے خوشی چھین لی ہے آپ نے دیکھا ایک چھکا دی ہماری ٹیم آج رفان مارسکی صرف تین سے چار چوکے ہی لگائے ہیں لیکن خیر ہمارے نمائندگان مختلف چہروں میں موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ وہاں پہ بڑی بڑی سکرینز لگی تھی اور جوشو خروش دیدنی تھا لیکن اب جو ہے وہ مایوسی جو ہے وہ ہمارے پہ بھی چھائی ہوئی ہے اور شائکینے کرکٹ پہ بھی سب سے پہلے آقیب کوریشی سے بات کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور ایک نجی یونیورسٹی میں موجود ہیں تو آقیب بتائے گا اس وقت اب شائکینے کرکٹ کیا کہہ رہے ہیں بیٹنگ لائن تو فلوپ ہو گئی اب بولنگ لائن بھی فلوپ ہو رہی ہے بلکل پاکستان اور انڈیا کے دمیان جو احمد آباد میں میچ ہے وہاں پہ پہ پہلی ایننگز کا خاتمہ تو ہو چکا ہے اس خاتمے کے ساتھ جو ہے جو شائکینے کرکٹ کی امیدوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے پہلی ایننگز کے خاتمے کے بعد کافی جو شائکینے کرکٹ ہیں یہاں پہ جو بڑی سکرین لگائی ہوئی تھی وہ چلے گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ پور امید جو ہیں وہ شائکینے کرکٹ موجود ہیں خواتین بھی موجود ہیں سوڈنٹس بھی موجود ہیں اور وہ ابھی بھی امید کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان جیجے گا اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میچ کے ہارنے کے بعد پاکستان کا ورلڈ کپ ختم نہیں ہوا ابھی بھی پاکستان کی ٹیم سمی فائنل پہنچے گی نہ صرف سمی فائنل پہنچے گی بلکہ فائنل بھی کھیلے گی اور ٹروفی لے کے آئے گی تو بڑے پر امید قسم کے یہاں پر شائکین ہیں ایسی کچھ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جو کہ ابھی تک بڑی سکرین کے سامنے بیٹھی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں جیتے گا آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو پاکستان کا بیٹنگ کولیپس تھا اس کی مین ریزن کیا تھی جی بتائیے گا پاکستان ٹریم ون نائٹی ونان پر ابھی تک آپ بیٹھی ہوئے یہاں پہ کیا امید کرتے ہیں ابھی بھی جیتیں گے پاکستان ٹریم آئے انگ بہت سٹرونگ جا رہے تھے وی ور ویری سٹرونگ لیٹر آن تھوڑا سٹمبل کیے میڈل آرڈر نے نہیں پر فارم کر پائے بڑا ای تنگ کہ جو کراوڈ کا ایمپاکٹ ہے انڈیا کا ہوم گراونڈ ہے اور کراوڈ ایمپاکٹ نے بہت ایفیکٹ کیا اور سیریسنس بلکل ڈاوڈ کی جان چاہیے یہ قویشن کی جان چاہیے we should have performed well لیکن سٹل ویرات کوھلی کا شبنگل کا آن گراونڈ ان کے ہوم گراونڈ میں وکیٹ is something positive let's cheer up اور we have matches to perform اور ابھی بھی hope ہے ہم ٹاپ فور میں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ we can even win this world cup دوبارہ پاکستان انڈیا کا میچ اگر ہو تو دوبارہ اسی درہ آپ پورا میچ دیکھیں گے بلکل دیکھوں گی ابھی بھی لاسٹ بول تک I think survive کریں 50 overs complete کریں اور دوبارہ سیریسنے سے آئیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے we have the compatible balling as well as batting line up آج بلکل یہ آپ نے ایک پور امید شائکین کی جو ہے بات سنی ان کا کہنا تھا کہ ابھی بھی جو ہے امید رکھنی چاہیے اگر ہم میچ ہار بھی جاتے ہیں تو ہم فائنل فور میں انشاءاللہ لازمی پہنچیں گے پرفارمنس ہماری بہت اچھی تھی ویرات کو لیکو شبنگل کو ہم نے ان کے ہوم گراؤنڈ پر آؤٹ کیا ہے تو یہ ہی ہمارے لئے بہت پوزیٹیو ہوگا جب پہلے ہی نہیں کے بعد ہمارے کچھ یہاں پر شائکینیں کرکٹ جو تھے واپس جا رہے تھے ان سے پاتھ ہوئی ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے دل لاہوریے کافی پور امید لگ رہے ہیں شہر اولیہ کے باسی موجزے کے انتظار میں ہیں شہر اقتدار کی بات کرتے ہیں جہاں عثمان بٹ موجود ہیں عثمان بتائیے کیا جذبات ہیں شائکین کے آجیب بلکل ورلڈ کپ کی جنگ جو ہے وہ جینن کے سنگ اس وقت جاری ہے شائکینیں کرکٹ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں کچھ تو میرے کیمرہ میں آپ کو دکھاتے چلے کہ کرسیاں آپ کو پیچھے خالی نظر آ رہی ہوں گی میچ جو ہے وہ چھوڑ کر گھروں کو جا چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کم سے کم پاکستانی شاہینوں کو پچاس آور کا میچ پورا کھیلنا چاہیی تھا سات آور ابھی رہتے ہیں اور تمام ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہوگی ایک سو اکانوے رنگ کا حدف دیا ہے ہندوستان کو دو کھلاڑی ہندوستان کے ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں ہندوستان نے ٹاوس جیتا لیکن اس نے پہلے بیٹنگ کا نہیں بلکہ فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ان کا سود من جو ہے وہ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن ابھی جو شائکین یہاں پر موجود ان کا کہنا ہے کہ کھیل کے کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن شاہینوں کو یہ چاہیے کہ وہ کم مارجن سے ہارے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ میچ کو جیتا جائے اگر جیتنا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم مارجن جو ہے وہ اس میں میچ ہارا جائے مہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک لاکھ پچیززار سے زائد کا کراؤڈ ہے وہاں پر اور سیریت جو ہے وہ وہاں پر ہندوستان کی ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہے شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستانی شاہین جو ہے وہ انڈر پریشر آ گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھی پرفورمنس نہیں دے سکے جی ٹھیک ہے کھراتشی اسلام آباد لاہور اور ملتان سے جو ہمارے نمائندگان تھے وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شائقین ایک کرکٹ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ ابھی بھی پور امید ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کا میچ جو ہے اب وہ پاکستان جیتا ہے یا بھارت جیتا ہے لیکن زیادہ تر چانسیس تو بھارت کے لیے ہیں بھارت کے لگ رہے ہیں یقینی طور پہ لیکن شائقین بڑے پور امید ہیں اس کے لیے آگے بڑھتے ہیں پاک بھارت تاکرا بڑے مقابلے کے لیے بڑی سکرینیں لگا دی گئی ہیں کراچی کے نیجی شاپنگ مال میں میچ لائیو دکھانے کے لیے سکرین لگائی گئی تو بڑی اتعداد میں شائقین میچ دیکھنے کے لیے پہنچے بلکل وہ کہتے ہیں کہ تارگیٹ تھوڑا ہے لیکن والنگ سے کافی امیدیں ہیں اس حوال سے بتائیں گے شارکہ کمال پاکستان نے بیٹنگ کر لی ہے اب انڈیا کی بیٹنگ جو ہے اس وقت جاری ہے پاکستان کی سپورٹ تھوڑا کپ ہے لیکن اس کے باوجود شائقین اکرکٹ کافی پردوش نظر آ رہے ہیں میں اس کے لیجے مال میں موجود ہوں بڑا مقابل ہو تو بڑی تیاریاں بھی کی گئیں سکرینز لگائیں گے میرے پیچھا آپ دیکھ سکتے ہیں جوشو خروش جو ہے وہ لوگوں کا کس طریقے سے ہے بیٹنگ سے تھوڑے سے مایوس تو نظر آتے لیکن وہ جوشو خروش کافی دیتے نظر آتے شائقین اکرکٹ اب بھی پرمید ہے کافی زیادہ پرمید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے سرزمین میں انڈیا کرنکاروٹ کے بیچ میں انڈیا کو ہرائے گا اور پھر ٹروپی جیت کر کے اور آج کا میچ تو لازمی جینے گا ہسٹری بھی چینج ہوگی کچھے کے ڈاکوں کا قاتمہ ناگزیر ہو چکا ہے بہت جلد آپریشن مکمل ہو جائے گا نگران وزیر داخلہ سین برگیڈیر ریٹائر حارس نواز نے جینن کے پرگرام فرد جرم میں بتایا کہ پنجاب کے ساتھ کارڈینیشن کر کے آپریشن کیا جا رہا ہے مزید کہا کہ اس لیے آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بچ کر نکل نہ پائے پرگرام آج رات گیارہ بجے نشر کیا جائے گا ہماری کارڈینیشن پنجاب سے بہت اچھی ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ان سے بریفنگ کی ان کا بھی نکتہ نے سمجھا اب ہم نے ڈیسائیڈ کے لئے آپریشن کریں گے تو کیسے انہوں نے بارٹر کو سیل کرنے کیسے ہم نے سیل کرنے اگر ہم آپریشن کریں گے تو جو ادھر پل اوڈر جائے گا اس کو کیسے کاؤنٹر کرنے اگر ہم نے اوڈر اوپریشن ہوگا تو ہم نے کیا کرنے یہ ہم نے نیٹی گلٹی ساری سارٹنگ آٹ کر لیا ہے سیکنڈ یہ کہ دیکھیں دیشوڈ بھی پولٹیکل بھیل کہ آپ نے کام کرنے اور ڈویبل چیزیں ہو تو وہ ہو سکتی ہیں اگر ہماری مردی نہیں ہے تو پھر اور بات ہے اس لیے کہ نہ تو کوئی سسٹم ہے نہ کوئی پولٹیکل انفلونس ہے اب صرف میرٹ ہے اور پھر کار کردگی ہے جو بھی ایس ایچو ڈی ایس پی ایس پی کام نہیں کرے گا ہم اسی وقت اس کو چینج کریں گے یہ ہم نے وارنگ ان کو دی ہوئی ہے ناظرین پنجاب بھر میں اساتذہ کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری اساتذہ نے سرکار سکولز بند کر کے تدریس کا عمل موطل کر رکھا ہے ادھر پنجاب حکومت نے اساتذہ نمائندو سمیت گرمنٹ ایمپلائیز گرنڈ آلائنس کے گرفتار رہنماؤں کی تیس روز کے لیے نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے ہیں اساتذہ رہنماؤں نے مطالبات کی منظوری اور قائدین کی رہائی تک اور فیصلہ بات سمیت صبح بر میں اساتذہ کا تعلیمی بائیکاٹ تیسرے روز بھی جاری رہا لاہور میں سرکاری سکول تیسرے روز بھی بند رہے اساتذہ کے بائیکاٹ کے باعث تعلیمی سرگرمیاں موطل رہیں کچھ سکول کھلے مگر وہاں طلبہ پڑھائی کی بجائے کھیل کود میں مصروف دکھائی دیئے اساتذہ کا کہنا ہے کہ مطالبات پورے ہونے تک تعلیمی بائیکاٹ جاری رہے گا ملتان کے اساتذہ نے تدریسی عمل موطل رکھا اور سکولوں کے بار احتجاجی درنا دیا اساتذہ مطالبات کے منظوری کے لیے نعرے بازی کرتے رہے اسی طرح فیصل آباد میں اساتذہ سراپا احتجاج رہے تمام سرکاری سکولز مکمل طور پر بند رہے ادھر پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضی نے اساتذہ سے اظہار ایک جیتی کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کے پاس لیو انکیشمنٹ اور دیگر مرات ختم کرنے کا منڈیٹ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اساتذہ بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے ہم ان کی ہر تحریک کا ہراول دستہ ہوں گے دوسری جانی پنجاب حکومت نے گزشتہ روز عدالت کی جانب سے رہا کیے جانے والے اساتذہ سمیت سرکاری ملازمین کے گرفتار رہنماؤں کو تیس روز کے لیے نظر بند کر دیا ڈپٹی کمیشنر لاہور کی جانب سے جاری نظر بندی کے احکامات کے بعد ایک سو تین رہنماؤں کو کور لکپت جیل منتقل کر دیا گیا بات ہوگی بدلتے موسم کی پہاڑوں پر برف باری اور مختلف علاقوں میں بارش نے موسم میں تبدیلی کی نبیت سنا دی ہے بابوسر ٹاپ نانگا پربت گزر اور اس طور کی پہاڑیوں پر چاندی ہی چاندی ہے اشوق علام اور گرد و نواح میں برف کے گالے اترتے رہے سوات میں درجہ حرارت منفی سے بھی کم ہو گیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے متعدد ازلا میں بادل جم کر برسے باز مقامات پر یالہ باری بھی ہوئی ہے تین دن بعد سندھ اور گلوچستان میں بھی بارش کی پیشک ہوئی ہے ندی نالوں میں تو غیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کی وارننگ بھی جاری کر دی گئے بالائی علاقوں میں موسم یکسر تبدیل برف باری سے ٹھن میں اضافہ پارے نکتہ انجمان سے نیچے چلا گیا بابوسر ٹاپ اور نانگا پربت پر برف روئی کے گالوں کی طرح اترتی رہی پہاڑیوں نے برس کی سفید چادر اڑ لی سوات کے علاقے عشو کالام گبرال اور گردو نواہ میں وقتے وقتے سے چاندی کے موٹیوں کی برسات ہو رہی ہے وادی سوات کے بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نکتہ انجمان سے گر گیا کو چار صدہ کوہات اور اگزئی سوابی اور نوشیرو سمیت خیبر پختوخان کے مختلف ازلا میں عبر کرم تھم تھم کر برسا کرک میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری بھی ہوئی آزاد کشمیر کے بعض علاقوں میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی پنجاب کے متعدد ازلا میں بادلوں نے خوب رنگ جمایا کلرکہار پسرور زفروال وزیر آباد سرائے عالمگیر میں کہیں ہلکی کہیں موصلہ دھار بارش ہوئی فضا میں خنکی بڑھ گئی لاہور کی فضا بھی بادل سے ڈھگ گئی سترہ سوبر کو گھٹائیں سندھ اور بلوچستان میں برسنے کی پیشکوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات نے منگل تک تیز بارش کے باعث ندی نالوں میں پانی کے بہاؤں میں اضافے اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائنڈنگ سے خبردار کیا ہے